السلام علیکم آج ہم دریچہ اردو کا دوسرا دریچہ کا تیسرا سبق پڑھیں گے اور اس تیسرے سبق کا نام کیا ہے ماں کی فدم آپ کو پتا ہے کہ ہمارے والدین کی کیا عزت ہے کیا اہمیت ہے اور ہمارے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب ہمیں مہارے ماں باپ ہمیں کچھ کہیں تو ہمیں ان کو اوف بھی نہیں کہنا چاہیے بہت بڑا ردو ہے کیونکہ وہ ہمیں پالتے ہیں پوستے ہیں امیز دنیا میں لاتے ہیں اچھا مقام دلاتے ہیں دنیا میں ہماری لئے محنت کرتے ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے کی پوشش کرتے ہیں اور تکلیف آپ کو ہوتی ہے کوئی چوٹ آپ کو لگتی ہے لیکن درد ان کو ہوتا ہے تو انہی کی بارے میں والدین کے بارے میں اور خاص اپرما کی قدمت کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے تو آج ہمیں پڑھیں گے ماں کی خدمت اور اس کا انام کیا ملتا ہے بہت عرصہ پہلے عرصہ کہتے ہیں زمانہ پہلے کی بات ہے کہ ایک بچہ اپنے والدین کے ساتھ والدین کہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ ہسی خوشی رہتا تھا اس کی دادی امی اور دادا ابو اسے بہت پیار کرتے تھے وہ سب کی عزت کرتا اور بڑوں کا کہنا مانا کرتا تھا کوئی بھی اسے کوئی بات لیتا تھا تو وہ اس کی بات فوراں سے سنتا تھا بڑوں کی عزت کرتا تھا ان کے ساتھ بتمیزی نہیں کرتا تھا ان کو آگے سے جواب نہیں دیتا تھا ٹھیک ہے اپنا کھیل چھوڑ کر وہ دادی امی کی ضرورت کی چیز انہیں لہا کر دیتا جب وہ کھیل رہا تھا تو یہ نہیں کہتا ہے کہ میں بعد میں لہا دوں گا ابھی میں کھیل رہا ہوں ہم لوگ اکثر یہ صحیح کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی بڑا کام کیلئے کہتا تھا ابھی نہیں جا رہے ابھی ہم کھیل رہے ہیں ابھی ہم یہ کر رہے ہیں ابھی ہم وہ کر رہے ہیں بعد میں لہا دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وہ کیا کرتا تھا کہ وہ اپنا سارا کام چھوڑ کے جو بھی وہ کام کر رہا تھا پوراں سے ان کی بات سنا کرتا تھا اس کی امی کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے بچے کو ایک دن بڑا آدمی بنائے گا کیونکہ جس طریقے سے وہ کام کرتا تھا ہر بات سمجھداری سے کرتا تھا اور سب کی عزت کرتا تھا تو اس کی امی کو کیا لگتا تھا کہ وہ ضرور جو ہے ایک دن بڑا ہوگا بڑا آدمی بنے گا ایک دن کا ذکر ہے کہ امی کی طبیعت خراب تھی وہ سب گھر والوں کو کھانا کھلا کر آرام کی گھر سے کراہتی ہوئی لیڑ گئی کراہنا کہتے ہیں تکلیف سے آواز نکالنا جب کوئی درد ہوتا ہے اس طرح کی آواز نکالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کراہنا تو کیا ہوا اس کی امی نے سب کو کھانا مانا کھلایا اور رات کے ٹائم جو ہے وہ سونے کے لیے لیڑ گئی پھر اچانک جو ہے یعنی کہ ایک دن سے پیاس لگی تو بیٹے کو آواز دی بچہ جو کہ اپنی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا پڑھنے میں مصروف تھا امی کی طرف دورتا ہوا آیا اور پیار سے پیار سے پوچھا آپ کی طبیعت کیسی ہے کیا بات ہے امی نے آنکھیں کھولی آپ جو ہے اتنا آواز دیئے مجھے کیا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو امی نے جو ہے آنکھیں کھولی اور ہلکے سے کہا بیٹا مجھے پانی پلا دو ان کے آنکھ جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے کھل گئی تھی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کا آواز دے کیا بولا کہ مجھے پانی پلا دو وہ فورا یعنی فورا کہتے ہیں چلدی چلدی سے مٹکے کے جانے گیا اور اوروں کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا امی کے پاس پہنچا اور کہا امی پانی لے لیجئے یعنی کہ وہ جیسے آواز نکلتی تو دوسروں کی بھی نیند خراب ہوتی تو اس نے کیا کرا وہ بہت آہستہ آہستہ چلتا ہوا آیا اور جو ہے امی کو پانی پلانے کے لئے آواز دی مگر ان کی آنکھ لگ گئی تھی آنکھ لگنے وہ کہتے ہیں سو گئی تھی وہ واپس دوبارہ سے پانی مان کر جو ہے وہ دوبارہ سے سو گئی تھی اس لئے کوئی جواب نہیں دیا اس نے دوبارہ آواز دینا مناسب نہ سمجھا اس نے کہا کہ بھئی ابھی تو سو گئی ہیں دوبارہ سے میں دوبارہ ان کو جاگاؤں گا تو ان کی نیند خراب ہوگی تبیت ویسی پہلے ہی ٹھیک نہیں ہے ان کی تو اس نے کیا کرا کہ آواز نہیں دی دوبارہ سے کیونکہ اس کو ڈر تھا کہ اس کی امی کی نیند خراب ہو جائے گی کیونکہ وہ امی کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا وہ انتظار میں کھڑا رہا کہ جب دوبارہ آنکھ جو ہے ان کی کھلے گی تو وہ ان کو پانی دے دے گا ٹھیک ہے وہ انتظار میں کھڑا رہا کہ شاید تھوڑی دیر میں ان کی آنکھ کھل جا اور وہ پانی پی لیں مگر پوری رات ایسے ہی گزر گئی وہ کبھی ایک پاؤں پر کھڑا ہوتا تو کبھی دوسرے پر یعنی کہ اسی طریقے سے کرتے کرتے جو ہے وہ پوری رات گزر گئی فجر کی ازان ہوئی تب امی کی آنکھ کھلی اور اسے کھڑا دیکھ کر جو ہے وہ حیران رہ گئی ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ وہ یہاں پہ پانی مانگ کے جو ہے وہ سورن سے سو گئی تھی جب بچے نے بتایا کہ آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا اور آپ کی تکلیف سے قیال سے میں نے آپ کو دوبارہ نہیں جگایا اور انتظار میں سائی رات کھڑا رہا جان کر جو ہے ماں کی آنکھیں آنکھوں سے بھر گئیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ میری وجہ سے اتنا کوئی رات کھڑا رہا اس کو تکلیف ہوئی ہوگی تو بے اختیار جو ہے کہ بے اراد آکھ سے وہ فورن سے جلی سے ان کی موہ سے جو ہے اپنے دل سے جو ہے اپنے پیٹے کیلئے دعا نکلی کہ اے اللہ میرے فرما بردار فرما بردار کہتے ہیں حکوم ماننے والے بچے کی خدمت کو قبول فرما لے جو اس نے میری رات پوری رات جاکے یہاں پہ کھڑا ہوکے رات گزاری اس کو قبول فرما لے اور اس دعا کے توسط سے ماں کی دعا سے وہ بڑا ہو کر اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا دنیا انہیں بایزید بستامیر رحمت اللہ اللہ کے نام سے جانتی ہے یہ بہت بڑے بسرور بڑے ہیں اور سچ ہے ماں کی خدمت میں اسمد ہے جب ہمیں ماں واقعی اپنے خدمت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازتا ہے جب ہم آج کسی کی خدمت کریں گے تو کوئی ہماری بھی خدمت کرنے والا ہوگا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب آپ آپ کے امی یا ابو یا کوئی بڑے آپ کو فوراں کسی کام کے لئے کہیں تو آپ کیا کریں اپنے سارے کام جو بھی اگر کوئی ضروری کام بھی ہے تو اسے بھی چھوڑ گیا فوراں پہلے ان کی بات سنیں اس طرح سے کیا ہوگا کہ وہ آپ سے بہت خوش ہوں گے آپ سے پیار کریں گے آپ کے لئے ان کے دل سے دعائیں نکلیں گے اور یہی دعائیں آپ کو بڑا آدمی بننے میں مدد دیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہماری ماں باپ کی دعائیں فوراں سے سنتا ہے ہمیں کیا چاہیے کہ ان کی دعائیں لیں ان کی بددعا نہ لیں ان کا ہر کام کریں ٹھیک ہے اور اب آپ اس کو دوبارہ سے اچھا سا پڑھیں گے دوبارہ سے اور اس کو جو ہے اپنے ماما پاپا کو یا کسی بھی بڑے کو اس کو اچھا سا سنائیں گے ٹھیک ہے